موسیقی بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے فلمورا سے مطالق تو اکثر ہم جب بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو فلمورا کے اوپر یہاں پر ایک پٹی آرہی ہوتی ہے جس کو وارٹر مارک کہتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے ریموف کرنا ہے تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے ریموف کریں گے ہم میں چلنا ہے اپنے کبل مورا میں اس کو ڈالا ہے اب اس کو اوپن کرتے ہیں تو جیسے ہی اوپن ہوگا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں جب اس کی ویڈیو بناتا ہوں اس پہ ویسے تو میں نے اس پہ اس پہ سے میں نہیں چلا تھا میں زیادہ ویڈیو جو ہیں وہ میں بناتا ہوں ونڈو موی میکر پہ لیکن صرف آپ لوگوں کو اس پٹی کے بارے ہم بتانا چاہتا ہوں کہ جو فلمورا کے اوپر آتی ہے میں اس وجہ سے ویڈیو نہیں بنا رہا ہوتا تھا پہلے لیکن اب انشاءاللہ میں اس پہ بھی ویڈیو بناوں گا اور آپ دیکھئے گا تو اب میں اس پہ یہ جیسی فلم ہو رہا ہمارا اوپن ہو رہا ہے تو یہاں پہ اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ آپ کو کس موڈ پہ چلانا ہے تو ہم اس پہ چلتے ہیں فل فیچر موڈ کے اوپر اور یہ جیسی اوپن ہو جائے گا تو آپ دیکھئے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ یہ سکرین آ چکی ہے تو اب میں یہاں پہ کوئی سی ایک ویڈیو ڈالتا ہوں چھوٹی سی ویڈیو ہے میں وہ ہی اس کے پہ ڈالتا ہوں چل یہ کیونکہ میرا جو چینل وہ دہتر کوکنگ سے ریلیٹیڈ ہے تو مجھے اکثر بہت سے پرابلمز آ جاتی ہیں کہ وہ بچ میں کوئی ویڈیو جو ہے خراب ہو جاتی ہے اب میں اس کے پہ جاتا ہوں یہ دیکھئے میں نے اس کے پہ کلک کیا اپنے ویڈیو کے اوپر اور اب یہ دیکھئے میری ویڈیو آیا چکی ہے اور اب اس ویڈیو کو میں اٹھا کے یہاں پہ نیچے دیکھ رہا ہوں اب یہ ٹائم لائن چل رہی ہے یہ والی جگہ یہ ٹائم لائن کی ہے یہاں میں نے لاکے ویڈیو کو ڈال دے اس کو یہاں سے پکڑا میں نے اور اس کو اس طرح سے لے کر آیا اس کو کر رہا ہے ایکسپورٹ ریکارڈ دوئی ہے جب ہم اس کو ریکارڈ کرنے لگتے ہیں تو اس طرح سے ایک آؤٹپوٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمارے سکرین کے اوپر کمپیٹر کی تو ہم نے اس کو کرنا ہے ایم پی فور کے پر آپ ہی دیکھ رہے ہیں ایم پی فور آپ کے پاس آ رہے ہیں میں کمپیٹر پر آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں جو بھی کام ہوگی رہا ہے آپ کوشش کیا کر رہے ہیں کمپیٹر کی سکرین پر ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے وہ صحیح رہت ہے اور ہم اس کو نام دے دیتے ہیں ویڈیو کا اس وقت اس کا نام میں دے دیتا ہوں کیونکہ میرے نام سے ہی چینل ہے تو اپنا نام ڈال دیتا ہوں اس وقت میں نے اس پر نام ڈال دیا اپنا ہای 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 اور اس کے کسی چیز کو ہم چھڑیں گے نہیں اور اس کو دیکھیں ہمیں ایکسپورٹ کر رہا ہے تو یہ ہم سے مانگے گا کی اب جب ہم اس کو یہاں سے ہم اس کو اس کو ریجسٹر کریں گے تو ریجسٹر کے ٹائم پر ہم سے کی مانگتا ہے ہمیں پریشانی ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں فری ٹرائل پر کلک کر دیتے ہیں تو جب ہم فری ٹرائل پر کلک کر دیتے ہیں تو ہماری جو ویڈیو بنتی ہے اس کے پر ایک وارٹر مارک آ جاتا ہے جو کہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو اب اس کی کی کے لیے کیا کریں گے اس کے لیے ایک ویب سائٹ آپ کو لکھنی پڑے گی وہ میں ویب سائٹ آپ کو بتا رہا ہوں آپ جب ہی کمپیٹر کی سکرن پر آئیں گے تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہوگا جی ایس ایم فلمورا کی یہ آپ اس کے پر لکھ دیجئے گا جب آپ اس کو لکھیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں گے یہاں پر یہ آجائے گا جی ایس ایم ورلڈ ورنڈر شیر ویڈیو ایڈیٹر سیریل کی اینڈ ای میل آپ اس کے پر کلک کر دیجئے گا جب آپ اس کے پر کلک کریں گے دوستوں تو آپ کے پر اس طرح کی سکرین آجائے گی اور یہاں دیکھیں آپ کو کی مل جائے گی کوڈ مل جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر لکھا ہے لائسنس ای میل کی آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے اتنے حصے کو بس ای میل نہیں لینا صرف یہ حصہ لینا ہے اور اس کو کوپی کر لینا ہے اور جانا ہے فلمورا کے پر اور یہ دیکھا ہے لائسنس کی ای میل اس کے پر آپ نے اس کو ڈال دینا ہے پھر دوبارہ ہم نے وہی جانا ہے اور یہاں پہ لکھا ہے کوڈ یہ دیکھ رہے ہیں اب یہاں لکھا ہے ریجیسٹریشن کوڈ جو کوڈ کا حصہ ہے وہ ہم نے لینا ہے اس کو میں کوپی کر رہا ہوں یہاں سے میں نے اس کو اٹھایا اس کو کوپی کیا پھر میں جا رہا ہوں فلمورہ کے پر یہ جو ریجیسٹریشن کوڈ ہے میں نے اس کو کوپی کیا ہے کوپی کرنے کے بعد میں پھر جا رہا ہوں فلمورہ کے اوپر اور یہ لکھیں یہاں لکھا ہے ریجیسٹریشن کوڈ ہم اس کے پر گئے اور یہاں ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا اپنا نیٹ کا جو کنیکشن ہے انٹرنیٹ کا اس کو آپ نے بند کر دینا ہے نیٹ ورک پہ گیا اور یہاں سے جانے کے بعد آپ نے اس کو اپنے نیٹ ورک کو ڈیسیبل کرنا ہے جیسی آپ اس کو بند کریں گے آپ کا نیٹ کا کنیکشن بند ہونا چاہیے نیٹ کنیکشن بند ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو ایکٹیویٹ کیجئے گا یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوں گا کہ ہمارا نیٹ ورک جائے گا بند ہو چکا ہے میں یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بند آ رہا ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں نیچے اور اب ہم اس کو کرتے ہیں ریجسٹر تو دیکھیں آپ کے پاس ایک میسیج آ رہا ہوں اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر یہ میسیج آ رہا ہے ونڈر شیئر کا کہ فلمورہ ہیز بین ریجسٹر آپ نے اس کو کر دینا اوکے اوکے کرنے کے بعد یہ دیکھیں ظاہر بات میں نے تو نیٹ بند کر دیا ہے تو نیٹ بند ہونے کا میسیج بھی آ رہا ہے اور اب آپ دیکھیں گے آپ کی ویڈیو جو ہے وہ کنمرٹ ہونا شروع ہو گئی اور اس کے پاس وارٹر مارک نہیں آ رہا جب یہ ہو جائے گی ویڈیو مکمل تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اس کو چلا کے دکھاؤں گا آپ کو اوکے دوستوں دیکھئے میسیج آ گیا ہے کہ مووی جو ہے یہ جو ویڈیو ہماری تیار ہو گئی اور ہم اس پر جاتے ہیں فائن تارگیٹ پر اور اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ میرے نام سے ویڈیو موجود ہے یہ دیکھیں یہ والی ویڈیو ہے جسے میں نے ہاشیو میں لکھا تھا اور ہم اس کو ورن کر کے دیکھتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو میرے پاس آ گئی ہے اسکرین کے اوپر اور میں اس کو چلا کے آپ کو دکھاتا ہوں تو دیکھیں اس کے پر وارٹر مارک نہیں آ رہا جو لکھا بات ہے تو اس طرح سے آپ اپنی ویڈیو پر سے وارٹر مارک ہٹا سکتے ہیں اب آپ نے کہا کہ اس ویڈیو کو تو آپ نے سیف کری لیا ہے ٹھیک ہے میں اس ویڈیو کو بند کر رہا ہوں اس ویڈیو کو آپ نے سیف کر لیا ہے اور آپ کو جس طرح آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں فلمورا کے ذریعے سے آپ اس کو پھر یوٹیوب کے پر ایکسپورٹ کر لیں ایکسپورٹ جب آپ اس کو کریں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کو نیٹ ورک آپ نہ کھولنا ہوا تو آپ یہاں سے بھی زبارہ سے نیٹ کھول سکتے ہیں اور اب میں آپ کو بتاؤں گا وارٹر مارک والی ویڈیو جس طرح سے آپ ویڈیو پر وارٹر مارک آتا تھا وہ کیا وجہ ہوتی تھی وہ اس وزہ سے ہوتا تھا کہ آپ کا نیٹ جو ہے وہ آن ہوا کرتا تھا جب آپ کا نیٹ آن رہے گا پہلے میں نیٹ کو آن کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ آن ہو چکا ہے ابھی یہاں سے شو ہوگا آپ کو یہ دیکھیں یہاں سے یہ شو ہو رہے ہیں یہاں سے بھی دکھا دیتا ہوں اب دیکھیں میرے نیٹ چل گیا ہے تو اب آپ کیا کرتے تھے نیٹ چل رہا ہوتا تھا اور آپ ویڈیو بنا رہے ہوتے تھے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیٹ جو ہے کنیکٹ ہو چکا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا تو اب ہم کیا کر رہے ہیں یہ جیسے ہم نے میں یہ ویڈیو ہے اب میں اس کو ایکسپورٹ کر ہوا تو یہ دیکھیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہمیں جانا ہوگا ایمپی فور پر ہم نے ایمپی فور پر کلک کیا اس کے بعد ہم جاتے ہیں اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو یہ ہم سے ریجسٹر کی بات پوچھتا ہے اور ظاہر بات ہے ہم پاس ہے ہی نہیں تو ہم جیسے اس کو دیکھتے ہیں اب ہمارے پر کچھ نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو فری ٹرائل کرتے ہیں جب ہم اس کو فری ٹرائل کریں گے تو یہ اپنی مرضی سے ونڈو کو بنانا شروع کرے گا اور ہم اس کو کنٹینیو کر دیتے ہیں تو دیکھیں گا تو یہ ہماری ویڈیو کو جو ہے کنٹینیو کرنا شروع کر رہا ہے لیکن جیسے ہی کنٹینیو کرے گا ساتھ میں اس پر یہ دیکھیں یہ نام آنا شروع ہو جاتا ہے فلمورا پر دیکھ رہا ہوں گا اور جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں دیکھیں یہ آلی ویڈیو جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ہم جاتے ہیں اور فائن تارگیٹ کرتے ہیں تو ہماری وہ ویڈیو جس میں فلمورا کا یہ دیکھ رہا ہے پٹی اس پر نظر آ رہا ہے وارٹر مارک جس کو کہتے ہیں اور یہ ایک جو میں نے دوسری ویڈیو بنائی تھی اس پر میں نے وارٹر مارک کھٹا دیا تھا تو آئیے اس کو میں چیک کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو چلا کے آپ وارٹر مارک والی بھی دیکھیں گا اور بغیر وارٹر مارک والی اور میں آپ کو یہ آلی ویڈیو جو ہے رن کر کے دکھا رہا ہوں تو دیکھیں اس ویڈیو کے اوپر جو ہے وارٹر مارک آ رہا ہے اور اب یہ دوسری ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھیں اس کے اوپر وارٹر مارک نہیں آ رہا اور اس پر لکھا ہوئے ہاشم ویڈیو کو لائک کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں ہوں ہاشم جاتے موری اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے اپنے ویڈیو پر سے وارٹر مارک ہٹا لیں گے موسیقی